بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی پی ٹی آئی نے جاج قدرت اللہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف لینے کے لئے تیار ہیں اور خاور مانکہ بھی حلف لے امران خان نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو نکاہ کے دن دیکھا تھا قرآن لائیں میں اٹھانے کو تیار ہوں خاور مانکہ نے امران خان کو جواب دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو خدا سے ڈرو میرا گھر برباد کیا تم نے جبکہ بانی پی ٹی آئی نے عدالت سے قرآن پاک پر حلف لینے کی ضد کی جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے کہا کہ حلف لینے کے بعد آپ کا حق کے جرہ ختم ہو جائے گا عدالت نے آرڈر لکھوایا کہ قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد ملزمان کا حق کے جرہ ختم ہوگا جس پر بانی پی ٹی آئی حلف لینے سے مکر گئے اور کہا ہم حلف بھی لیں گے اور جرہ بھی کریں گے بانی پی ٹی آئی کے تقرار پر عدالت نے بتایا کہ آپ حلف نہیں لے سکتے آپ نے گواہ سے حلف لینے کی آفر کی ہے جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے وقلہ نے عدالتی حکم نامہ واپس کروا دیا خاور مانکہ نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ امران خان نے میرا ہنستہ بستہ گھر تباہ کر دیا گشرا کی بے وفائی سے میری ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی میرا ایک بیٹا ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور ری ہیبلیشن سنٹر میں داخل ہے انہوں نے کہا کہ امران خان فراغوگی اور بشرا بی بی کی بہن مریم کے ذریعے ہمارے گھر آیا دونوں کے درمیان ناجائز تلقہ دوہزار چودہ کے درنے سے شروع ہوئے امران خان ایک شیطان شخص ہے سب سے پہلے بطور مریض دم کروانے آیا تھا میں بے بس تھا اور خاموش رہا اب بچوں کی وجہ سے آواز اٹھائی ہے خاور مانکہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرا ہنستہ بستہ گھر تباہ ہوا امران خان کے دور حکومت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا فراغوگی اور بشرا بی بی نے سارا صوبہ پنجاب سمعال رکھا تھا خاور مانکہ اپنے بچوں کے ورسائب میسج کا پرنٹ میڈیا نمائندوں کا دکھاتے ہوئے آپ دیتا ہوئے اور بتایا کہ میرا ملازم لطیف طویل عرصے سے میرے ساتھ ہے ایسا نہیں کہ مقدمے سے پہلے ملازم رکھا اڈیالا جیل میں بشرا بی بی نے پہلی مرتبہ صحابیوں سے گفتگو کی اور بتایا کہ انسان خود گرفتاری کے لیے جیل آ گیا اور کیا ہو سکتا ہے میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا مجھے بتایا گیا کہ مجھے سملی ریسٹ ٹاؤس لے کر جا رہے ہیں ہم بزدل نہیں سچے لوگ ہیں زندگی میں غلط کام نہیں کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ایمان کی وجہ سے یہاں کھڑے ہیں بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے میری طرف بہت لوگ بھیجے گئے یہاں پہنچ کر بھول جاتی تھی کہ خان صاحب کو کیا پیغام دینا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ سب مجھے ضلیل کرنے کی منصوبہ بندی ہے مجھ سے رابطے کے لیے حلف لیے گئے لیکن انہوں نے کہا زندگی موت کی بات ہے قرآن پر ہاتھ نہیں رکھتی ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے بلواسطہ رابطے کیا گیا لیکن کمزور عورت نہیں اپنی شرمنگی چھپانے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا عمران خان کو خراب اور پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا اگر مجھے ڈیل کے تحت بنی گالا بھیجا گیا تو ڈیل ختم کر دیں اور مجھے جیل میں رکھ لیں بشرا بی بی نے کہا کہ قرآن پاک میں منافق اور شیطان سے اللہ نے نفرت فرمائی ہے نیکی داڑی اور پردے میں نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے